مہیلہ سے عزادہ آغاز تلاوت شروع کی تجند بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا آتَاِنَكَ الْقَوْسَرْ فَسَلِّ لِرَبِّكَ وَنْهَرْ اِنَّ شَانِ اَقَوْهُ وَالْعَبْتَرْ سَلَوَاتِ اگے آجو دعائے زہورِ فرج الہی بِحَقِّ مَنَّا وَجَكَوَ بِحَقِّ مَنْدَا اَقَفِ الْبَرِّ وَالْبَاہِرِ سَلِّعَلَى مُحَمَّدٍ وَعَالِ مُحَمَّدِ وَتَفَضَّلَى فُقْرَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِالْغِنَائِ وَالْسَرْوَا وَعَلَى مَرْضَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِالشِّفَاءِ وَالْسَيَعَ وَعَلَى عَيَاءِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِاللُطْفِ وَالْقَرَامِ وَعَلَى عَمْوَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِالْمَغْفِرَتِ وَالْرَحْمَةِ وَعَلَى غُرْبَ الْمُومِنِينَ وَالْمُومِنَاتِ بِرْدِ الٰى اُتَانِ اِمْ سَالِمِينَ غَانِمِينَ بِحَقِ مُحَمَّدٍ وَعَالِهِ اَجْمَائِينَ سَلَوَاتِ بہت شکریہ بہت شکریہ جڑے مومنین امام بارگاہ تو باہر تشریف فرمان انہاں گئے میری اپیل ہے کہ امام بارگاہ تشریف لیامن مجلسِ عزادہ آغاز ہو چکے چنل میں دوباد علامہ علی ناصر الحسینی صاحب اُبی تشریف لیارن ایک دو اعلان سمات فرمالو پنجی جون با مقام بننی مجلسِ عزادہ ٹھیک نو وجہ شروع ہو جائے دی اور ٹھیک ایک وجہ مجلس دا اختتام ہو جائے دا ملک دے نموار علماء کرام ذاکرین تمام عباب مومنین و مومنات تگے شرکت دی اپیلے کہ مجلسِ عزادہ شرکت فرما کے سوابِ دارہین حاصل کر لین یعنی پنجی جون پرسون کل دا دن چھڑ کے پنجی جون با مقام بننی امام بارگاہ چھ مجلسے ٹھیک نو وجہ مجلس شروع ہو جائے دی اور ایک وجہ اختتام میں مجلس اویدہ سلوات سارے حضرات ملکے پڑھ لو اعوذ باللہ امینا شیطان رجیم بسم اللہ ار رقمان رحیم سلوات اللہ الامدل اللہ رب اللہ امینا السلاوت والسلام والاو سیدو اللنبیاء و اشرف المرسلین صلوات سیدو اللنبیاء و اشرف المرسلین صلوات سیدو اللنبیاء و اشرف المرسلین صلوات امام الہدا علی بن عبی طالب امیر المومنین اللذی کلاو فی جاو نہیں ضربت علی انفیوں ملخندہ کے افضلو من نباو جت سکلائن نارائے حیدری اللہ آو ہم آو نویل قلوبنا بمسائبل حسین علیہ السلام اک بند نہ کر قرآن سنا پردیسن بھین دویرے تودے گدائے آج سارننگے مدی ہارتا ہے مستور بیما اور ملائے رات روندہ اے سنال یتیمی پورے راشواد گے آئے بادا اور دویچ اون یاون دیما مجبورے اللہ او ہم آو سلی اللہ او محمد وآل محمد وآجل فرجاء وآل محمد سلوات سلوات بھلند آواز دنال پڑھو اللہ اللہ او ہم دن اس خال کے بے نیاز دے جی ذات واجب نے ساڑے جیسے خوش نصیب بندیان علی جیسا کریم امام اتا کیتا تھوڑا تھوڑا میرنل بولو کروڑا سلام اس رسول تے جس رسول نے دشمنہ دے حجوم وچ علی علیہ السلام دا بازو بلند کر کے ولایت علی دا اعلان کر کے سڑی نجاو دا رستہ آسان کیتا دعا ہے اس مخدومہ دی بارگاچ جیدہ بابا محمد شور علی ہے جیدہ یارہ پوتر امام ان جینا دا کول ہکے فیل ہکے کردار ہکے گفتار ہکے چودہ دا نور ہکے گل میں شروع کر دیتی ہے سلوات انج پڑھو کے پڑھن تے دل لاکھے ہیں ان سلوات پڑھی جے ایک میں فرمان معصوم پڑھنا ہے ایک جملہ میں مصائب دا پڑھنا ہے تے مجمع جسے بولن دے قابل ہو گیا تھوڑے جے تھوڑے مزاج بلند ہو گئے تے پھر میں اپنے واجب اترام سید علی عمران صاحب زاکر صاحب نے دور تو تشریف لے آئیں انہوں ٹیم دے رہے ہیں مومنین کیونکہ اسال سواب دی مجلے سے اے دنیا امیر المومنین دا ہیک فرمان میں پڑھنا ہے اے دنیا جیڑی دنیا جیسا گزار دے پہیاں زندگی جیڑی دنیا نو سیران دی مستقل جگہ سمجھ دیاں جی کو حاصل کرن دی کوشش فج انسان حلالو حرغن دی تمیتو بے خبرے اس دنیا دیا ہول نہ کیاں تے تباہ کاریاں توں ساڑے مولا سا کو کیتا ہے اگاہ امیر المومنین فرمان خبردار اے دنیا بلا مچ گرے آیا گھارے توجہ فرمارے ہو اے دنیا بلا مچ گرے آیا گھارے اے دنیا زنداؤں نے موت اس زندان تُرے حائدہ نہائیں اے دنیا فریب کاریاں تے دھوکے بازیاں چرک دیئے شورت جیڑے بندے اس دنیا دنال سلوات سارے حضرات مل کے پڑھ لو گزارشے تُسی گفتگو ضرور کرو دست بزدستہ گزارشے کہ آج تک کرو ایتھے تک میرے آواز آ رہی ہے اے دنیا بلا مچ گرے آیا گھارے اے دنیا فریب کاریاں تے دھوکے بازیاں چرک دیئے شورت جیڑے بندے اسے نال کیتی ہے محبت اور ٹرگے خسارج کھاٹ دیچ نقصان وچ میں علی اس دنیا دیتیاں ترائے طلاقاں تے جیڑی طلاق اوکو دیتی بندے گزار جی جیڑے رکھن دے کابل نہ ہوئے میں علی اس دنیا دیتیاں ترائے طلاقاں امیر المومنین فرمیندن محبت دنیا ہار گناہ دی جاڑے محبت دنیا ہار گناہ دی جاڑے امیر المومنین ہک واری نہیں کئی واری اس دنیا دی کیتی ہے مزمت ہک نہیں امیر المومنین آزم سفرو ان مدینے تو کوفے دے پاسے پچھوں اصحاب علی ٹرین سفر دے دوران ایک مقام تے اصحاب علی رکن تے دیکھنا شروع کیتا ہے صبح قیامت تک نظر رکھنوالے امیر المومنین گلدار پوچھے آئے کہ میرے اصحاب رکے ہو تو کیا دیکھ رہے ہو صحابہ آرز کیتی ہے مولا اسی یہ مردہ کتہ بیکھ رہے ہیں مولا فرمایا ہے میرے اصحاب یاد رکھو میں اس دنیا نوں اس مردہ خارش زدہ کتے تو بتر سمجھ دا اصحاب علی دے موکلن ایک صحابی اگے ودے آئے مولا دے حج چمن تے پیر چمن ارض کیتی ہے مولا تو سی کئی واری اس دنیا دے مزمت کیتی ہے انہیں دو چار منٹ تو بعد نہ تفصیل تو بعد تمہید تو بعد مضا عویدہ گفت گودہ مولا تو سی کئی واری اس دنیا دے کیتی ہے مزمت ادھے تو اظہار بیزاری کیتا ہے مولا اس دنیا دے کوئی شائع تو کوئی پسند دے مولا فرمایا ہاں اس دنیا دے میں کوئی چھے چیزیں بہت پسند دیں تباہ اس دنیا دے میں نے چھے چیزیں بہت زیادہ پسند دیں مولا وزاد فرماو اوکیریاں چھے چیزیں جڑیاں تائیں جے آز الامام کو پسند دیں مولا عجیب گفت گودہ شروع کیتی ہے مولا فرمایا اس دنیا دے میں کوئی دو قدم دو گھٹ اور دو قطرے بہت زیادہ پسند دیں پہلا قدم میں علی کوئی پسند دیں جڑا اللہ دی عبادت واسطے اٹھایا جاندہ ہے بہت پہلا قدم میں علی کوئی پسند دیں جڑا اللہ دی عبادت واسطے اٹھایا جاندہ ہے اللہ دی بندگی کی تے اٹھایا ویندہ ہے دوجہ قدم میں علی کوئی پسند دیں جیڑا کہیں دوست اب آپ رشتے دار دی مدد کیتے اٹھایا بیندہ مدد کیتے اٹھایا بیندہ مومنین مولا فرمان دین میرے اصحاب یاد رکھو اگر کہیں بندے تو اکو مدد کیتے دیتی یہ آواز تے اے اللہ دا توڑے اتے فضلے کہ اللہ نے مدد وحاستے تو اکو منتخب کیتے ورنہ پوری کائنات دی مدد کرن وحاستے میرا اللہ کافی ہے پہلا گھٹ میں علی کو پسند دے جیڑا غصے تے کابو پاون وحاستے پیتا ویندہ ہے توجہ فرمارے ہو مولا فرمان دین غصے چنسان اور پاگل اٹھ برابر اندین دوجہ گھٹ میں علی کو پسند دے اے جڑیاں گلنہ دے نا میں چاند آتے میں دو چار ربائیاں پڑھ دا تے ہونے میں نارے لوالنے لیکن یہ نا گلن دی ضرورت ممبر دی دوجہ گھٹ میں علی کو پسند دے جیڑا کسے مصیبت دے آونتے سبر کی تے پیتا ویندہ ہے مولا فرمان دین مصیبت وچ گبرانا مصیبت وڈی مصیبت ہے توجہ فرمارے ہو پہلا کترہ میں علی کو پسند دے جیڑا کہیں شہید دے جسم وچو ڈیندہ ہے دوجہ کترہ میں علی کو پسند دے جیڑا کہیں گناہ گاہ اور دی اکھ وچو توبہ دے بھیلے ندامت دی وجہ تو ڈیندہ ہے شرمندگی دی وجہ تو ڈیندہ ہے ازادران مظلوم مکربلا اکترہ امیر المومنین کو بہن زیادہ پسند دے جیڑا کہیں گناہ گاہ اور دی اکھ وچو توبہ دے بھیلے شرمندگی دی وجہ تو ڈیندہ ہے اکترہ رسول دی دکھے دینوں بہن زیادہ پسند دے جیڑا کہیں مومن مرد یا مستور دی اکھ وچو حسین دے ان دکھانو یاد کر کے ڈیندہ ہے مومنین واقعات ہون جیڑے علماء کرام زاکرین وزام بار بار پڑھن ود ود پڑھن کوئی ایسی نوی گال نہیں جیڑی توڑے ذین اچ موجود نہیں مصائب دا کوئی ایسا گوشہ نہیں جیڑا تو کوئی یاد نہیں ہکو جملہ میں مصائب دا پڑھنے تے واجب اللہ اترامنو میں انتظار پہ کردہ دو چار بندے کٹھے ہو جانا مہمان زاکر انہوں وقت ملے بی بی آو گئی اپنی مقتل بیچ ان میں نزدیک تو شروع کیتا ہے مقتلین واسطہ دربا اور تبازا اور شریفا واسطہ قتل گا تو کھٹنی ہون دے جیڑے ولے میری سین بازار دے بیچ چاہیے میری سین نے بہو وڈا حجوم بیرک ہے ادا درہ انہیں مظلوم میں کربلا اوسائل شروضی ادا عدر پاک مکدوم مدہ پائلہ قدم دمشق دے صدر دروازے تے آئے اتنی دیر تک پارے دارہ دروازے کھول دیتن مڈی سائن نلکھا دا حجوم نظر آئے اے او مقام جت کری میں کربلا اوساناو تے اکھ بند کتنی یہ اتنا وڈا حجوم آئے اتنا وڈا حجوم آئے اللہ مجافر و زمان بخاری علنکویل ایک دن اتنا وڈا حجوم آئے اٹھا دے پیرنن اٹھ دے او مقام جت کری میں کربلا آؤ سناو تے اکھ بند کیتی یہ دروازے کربلا آؤ دی سناو تے اکھ بند دوئیے میڈی سائن دی پیئے دید بیراؤ دی سانگ تے اکھ بند نظر آئی ہے میری سین بیرا کو حق کل دیتی یہ میڈی سین آن دی یہ اکھ بند نا کر قرآن سنا پر دی سن بھین این دوئیرے تو ڈیک گدہ ہے آج سر ننگے وہ میڈی ہارتا ہے مستور بیمار ملا ہے رات روندہ آئے سنا لیتی ہی می پورے راش ود گیا ہے بازار دوچو ہونے آؤ ندی ماں مجبورے آدہ دران مذلومے کربلا آؤ کریمے کربلا آؤ بین دی گال سنیے نوکے سناو تے لبے اتھارم تو حر کوئینا آواؤ دے کے آدن اکھ نہیں کھل دی قرآن سنے دا سلاوات بابا دے بولند سلاوات پڑھو